اسلام علیکم ویڈکم بیک دوستو امیتہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے کےپ کٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ یوز کر کے اپنے ٹک ٹوک ویڈیو سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کےپ کٹ ویڈیو ایڈیٹر یوز کرتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیو سے ایڈیٹ کرنے کے لیے تو اس میں جو جو ٹولز ہیں جن سے آپ پروفیشنلی اپنے ٹک ٹوک ویڈیو سے ایڈ کر سکتے ہو یہ سارے ٹولز ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے سیکھیں گے ویڈیو تھوڑی سے لونگ ہوگی لیکن اگر آپ اچھے سے اپنے ٹک ٹوک ویڈیو سے ایڈ کرنا چاہتے ہو پروفیشنل ایڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ کے یہ ٹولز آپ نے سیکھنے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے پہلے بار اس چینل پہ آئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں جس سے نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیپ کٹ ایپ اوپن کرنا ہے ایپ اوپن کرنے کے بعد نیو پروجیکٹ پہ کلک کریں گے یہاں سے پھر آپ وہ ویڈیو سیلک کریں جو آپ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے فوٹوز سے ویڈیو بنانی ہے تو فوٹوز پہ جا کے ویڈیو سیلک کر سکتے ہو اگر آپ نے جس ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے تو ویڈیو پہ آکے آپ وہ ویڈیو سیلک کر سکتے ہو میں یہاں سے کچھ ویڈیو سیلک کروں گا اس کے بعد ایڈ پہ کلک کریں گے تو اب یہ کلپز یہاں پہ سیلکٹ ہو گئے صحیح ہے اب مجھے یہ کلپ یہاں سے آگے چاہیے تو میں اس کو یہاں سے سپلیٹ کروں گا یہاں سے یہاں تک مجھے اس کلپ چاہیے تو میں یہاں سے سپلٹ کر کے آگے کا جو پارڈ ہے یہ پارڈ ہے یہ میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ جو پارڈ ہے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں اس طرح آپ کیا کر سکتے ہو ویڈیو کو ٹریم کر کے وہ پارٹس الگ کر سکتے ہو جو آپ ویڈیو میں دکھانا چاہتے ہو اچھا اگر آپ کی ویڈیو میں یہ ریشو ایسے ہوتا جیسے یوٹیوب کا ہوتا یا کسی اور سائز میں ہوتا تو یہ 9.16 کرنا ہے یہ ٹک ٹوک سائز ہے تو 9.16 آپ نے یہاں سے سیلیک کرنا ہے میرے ادھر پہلے سے 9.16 تھا تو یہ ڈائریک نظر آرہا ہے اگر آپ کے ادھر 69 میں یوٹیوب ریشو میں ہو تو اس کو چینج کر کے 9.16 کریں تاکہ آپ کی ویڈیو ٹک ٹوک سائز میں بن جائے تو پہلا ٹول یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو ٹرم کر سکتے ہیں اور سپلیٹ کر سکتے ہیں اسے وہ کلپس آپ ہٹا سکیں جو آپ ویڈیو پر نہیں دکھانا چاہتے ہیں ٹرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سمپل آپ اس کو پکڑ کے جس طرف لے کے جائیں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور ٹرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلپ آپ دکھانا چاہتے ہو ویڈیو میں جہاں سے جہاں تک وہ آپ سیلیک کرو گے جیسے میں یہاں سے سٹارٹ پر شو کروں گا یہاں سے یہاں تک میں دکھانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے اس کو سپلٹ کر کے آگے جو کلپ ہے وہ یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں صحیح ہے اس طرح آپ ٹرم اور سپلٹ ٹول یوز کر سکتے ہو اچھے اس کے علاوہ بہت ہی ضروری ٹولز ہیں ٹک ٹوک کے لئے ویڈیو سے ایڈیٹ کرنے کے لئے جن کے بارے میں میں آگے بتاؤں اس سے پہلے ایک ضروری بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ اب جب آپ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں آپ ٹک ٹوک پہ ویڈیو سبلوٹ کرتے ہیں یا انسٹا پہ کرتے ہیں یا فیس بک پہ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ ویڈیو ایڈیٹر سیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کے پاس ایک سکل ہے اس سکل کو آپ ضیاء نہ ہونے دیں آپ اس کے لئے افرڈ کرتے ہیں تو یہ جو محنت ہے جو آپ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کو آپ ضیاء نہ ہونے دیں اس سے آپ پیسے کمائیں شارٹ ویڈیو سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں بہت زیادہ طریقے ہیں اور اس سے آپ آف لائن بسنس بھی کر سکتے ہیں اب آپ کی ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ شارٹ ویڈیو سے ہم کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بسنس کیسے کر سکتے ہیں تو اس بارے میں ہم نے ایک کورس کیریئیٹ کیا ہے جس میں ہم نے دس ایسے طریقے سکھائیں جن سے آپ شارٹ ویڈیوز بنا کے آن لائن ارننگ کر سکتے ہو آپ چاہے ٹک ٹوک کے لیے ویڈیوز بناتے ہو انسٹاک کے لیے بناتے ہو فیس بک ریلز آپ اپلوڈ کرتے ہو یا یوٹیوب شورٹس آپ اپلوڈ کرتے ہو کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ شورٹ ویڈیوز کرتے ہیں تو ان شورٹ ویڈیوز کو یوز کر کے آن لائن کے سرننگ کر سکیں گے اس کے دس طریقے اور اس کے علاوہ آف لائن بسنس کیسے کر سکتے ہو اس بارے میں ہم نے ایک کورس کریئیٹ کیا ہے یہ ایک پیڈ کورس ہے ویڈیو سکرین میں آپ کو یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے اگر آپ یہ کورس سیکھنا چاہتے ہیں اور شورٹ ویڈیوز سے آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آف لائن بسنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ سیکھ سکتے ہیں اب آگے ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھتے ہیں پہلے ٹرم اور سپلٹ ٹول یوز کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے میں ایک اور کلپ بناتا ہوں جیسے یہاں سے آگے میں جو کلپ ہے اس کو بھی میں سپلٹ کرتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو کمپلیٹ بن جائے یہاں سے یہاں تک یہ ویڈیو میں نے بنائے صحیح ہے تو اس طرح آپ ویڈیو میں ٹرم اور سپلٹ ٹول یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ویڈیو میں ضرورت ہوتی ہے انیمیشنز کی اگر آپ فوٹوز پر کو انیمیٹ کرتے ہوئے دکھانا چاہتے ہو یا ویڈیو کو انیمیٹ کرتے ہوئے دکھانا چاہتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں نیچے ایک اپشن نظر آرہا ہے انیمیشنز اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پہ فردہ تین اپشنز نظر آرہے ہیں اب میں اس کلپ کے انڈ میں یہ ایک انیمیشن ایڈ کرنا چاہتا ہوں جیسے یہ انیمیشن میں انڈ پہ ایڈ کر رہا ہوں تو یہ ہم یہاں سے سلک کریں گے بہت سارے انیمیشنز آپ کو مل جاتے ہیں لیکن میں یہ انیمیشن ایڈ کر رہا ہوں یہاں سے سہی ہے تو دیکھیں اب کچھ اس طرح کی انیمیشن بن جائے گی یہاں سے میں نے ویڈیو پلے کیا اس کو میوٹ کرتے ہیں یہاں سے میں نے ویڈیو پلے کیا اب یہاں پہ دیکھیں اس طرح انیمیشن بن جائے گی اور اس کے سٹارڈ میں میں نے انیمیشن ایڈ کرنی ہے یہ جو اگلا کلپ ہے نیکس کلپ کے سٹارڈ میں انیمیشن ایڈ کرنی ہے تو اس کے لئے انیمیشن اس کے بعد کلر آپ کے اسے ادڑ کروگے ویڈیو کے اوپر کلر کے اوپر اس کو آپ کے اسے ایڈ کروگے اس کے لئے کوئی الفیلٹر میں آپ نے جانا ہے یہ پھر یہاں پہ آجیس آپ پہتے ہیں یہاں پہ یہ حقود آجیس اٹھنا بھر bereken حقود ہوسی اس میں جب پھر آجیس اگل آجے ایچ اس المسل کو ہے ایچ اس ارngےی اٹھنا بھر آجیس اٹھنا بھر اپ جائے گا جو یہاں پہ چینج کچھ مسزار ہے جیسے یہاں پہ میں نے جو کوٹ پینا ہوا ہے وہ یلو کلر میں ہے تو ہم یہاں سے اس یلو کلر کو چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ کلر یہاں پہ چینج ہو رہا ہے صحیح ہے اس طرح آپ چاہیں تو کلر چینج کر سکتے ہو جو بھی آپ کا ڈریس ہے ڈریس کلر آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا میں یہ ریسٹ کرتا ہوں اور میں یہاں سے کچھ شارپن بڑھاؤں گا تاکہ ویڈیو کلر نظر آ جائے اس کے علاوہ کچھ برائٹنس بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ ویڈیو زیادہ بہتر بن جائے گی پھر یہ جو ہے نیچے جو لیئر بن رہی ہے نیچے جو لیئر بن رہی ہے اس کو آگے انڈ تک لے کے جائیں گے یہاں سے یہاں دیکھیں کافی فرق ہے اب یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے اس کے نسبت کیونکہ یہاں تک ہم نے یہ کلر ایڈجیسمنٹ لیئر نہیں لائے ٹھیک ہے اس طرح آپ ویڈیو میں کلر ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہو اب اس کے اوپر اگر آپ ویڈیو کو تھوڑا سا سلو کرنا چاہو تو سلو کیسے کرو گے اب جیسے دیکھیں یہ ویڈیو دس سیکنڈ کی ہے اب اس میں میں کچھ سلو موشن ایڈ کرتا ہوں اس کے لئے یہاں پہ میں پہلے سپلٹ کروں گا پھر یہ کلپ جو ہے اس کو ہم سلو موشن ایڈ کریں گے اس کے لئے یہاں پہ سپیڈ سپیڈ میں پھر کچھ کرس ہیں کرس میں بائی ڈیفارڈ کچھ سجیسنز دیئے گئے ہیں ویڈیو کو ویڈیو میں سلو موشن ایڈ کرنے کے لئے ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو نہیں تو نورمل پہ جا کے سمپل آپ اس طرح لے کے آئیں گے تو ویڈیو سلو موشن ویڈیو میں سلو موشن ایڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ ویڈیو میں سلو موشن ایڈ ہو گیا صحیح ہے نا اس طرح آپ ویڈیو میں سلو موشن ایڈ کرنا چاہو تو ایڈ کر سکتے ہو اب آخری بات یہ ہے کہ ویڈیو کے اوپر آپ آئی ڈیو کیسے ایڈ کرو گے آئی ڈیو ایڈ کرنے کے لئے آئی ڈیو اپشن ہے مطلب جو میوزک ہوتا ہے وہ آپ کیسے ایڈ کرو گے میوزک ایڈ کرنے کے لئے آئی ڈیو پہ آپ آتے ہو آئی ڈیو پہ آکے ایکسٹریک بھی کر سکتے ہو دوسری ویڈیو سے بھی آڑے اٹھا سکتے ہو نہیں تو جو آپ کے اس میں ہوں گے میوزک آپ کے ڈیوائس میں وہ بھی آپ یہاں پہ ایمپورٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہو جیسے میں نے یہاں سے یہ ایمپورٹ کیا تو اب یہ جو میوزک ہے وہ ہمارے اس ویڈیو کے اوپر ایڈ ہو گئے صحیح ہے نا اس میوزک کو بھی ہم چاہیں تو یہاں سے فردر ایڈ کر سکتے ہیں اب اس ویڈیو ایڈیٹر کے بارے میں میں نے پہلے سے ایک کمپلیٹ ٹوٹوریل بنا رکھا ہے اگر آپ یہ سارے ٹول سیکھنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں میں اس ویڈیو کی لنک ایڈ کر دوں گا وہاں سے جا کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو جس سے آپ ان سارے ٹولز کو ڈیٹیل میں سیکھ ہوئے اگر آپ اپنی ویڈیو پر کوئی ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہو تو یہاں پہ ایفیکٹ کا اوپشن ہے ایفیکٹ میں جا کے یہاں پہ ویڈیو ایفیکٹس ہیں ویڈیو ایفیکٹ میں جا کے اگر آپ کوئی ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہو اپنی ویڈیو کے اوپر تو یہاں پہ ایفیکٹ میں ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ بوڑی ایفیکٹس بھی ہیں بوڑی میں بھی آپ کوئی ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہو تو اس کے لئے بھی یہاں پہ بہت سارے ایفیکٹس مل جاتے ہیں ان کو آپ اپنی ویڈیو کے اوپر یوز کر سکتے ہو ایڈ کر سکتے ہو جب آپ کی ویڈیو ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو جائے اس کو سیف کرنے کے لئے ٹاپ میں یہ جو 1080p لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایرو بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے ڈیوائز پہ آپ کے گیلری پہ یہاں سے سیف ہو جائے گی تو یہ طریقہ ہے کہ اپ کٹ سے ٹک ٹوک ویڈیو سے ریڈ کرنے کا امید آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوگی